موسیقی 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 پیپس پارٹی سے تو سٹیپ بسٹیپ ہوتا ہے میں نے ممبر دلہ کونسل سے اپنی سیاسی آغاز کیا تھا میں تین دفعہ ممبر دلہ کونسل رہا پھر میں ایم پی اے رہا اور اب پارٹی نے مئر بانی کی مجھے ٹکٹ دیا اور میں نے ایم نا کا الیکشن لڑا اور اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن میں فتح و کمیابی ملے آپ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک ماشاءاللہ سے ایم پی اے رہے آپ نے علاقے میں کون کون سے ترقیات کام دیئے جی جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں محترمہ بنظیر بھٹو صحبہ شہید ہماری قید اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ الیکشن کمپین کے سلسلہ میں مظفرگرد تشریف لائی تھی تو میں نے اپنا سپاس نامہ مظفرگرد کا پیش کیا تھا اور اس میں جو میرا مطالبہ تھا کہ مظفرگرد جسٹرک کے عوام کو سہولت دینے کے لئے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پختہ پول دیا جائے اور مظفرگرد کو بائی پاس دیا جائے اور بی پی شہید ہو گئے لیکن بی پی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سیئے یوسف رضا گلانی وزیر آدم پاکستان نے وہ نبھایا اور میں نے انہیں ریمائنڈ کروایا اور بی بی کے وہ کلپی پیش کیے جو انہوں نے ایناؤنس کیا تھا سیئے یوسف رضا گلانی اس وقت کے وزیر آدم پاکستان نے میربانی کی ہمیں ہیڈ محمد والا پول دیا جو ہمارا ایک دیرینہ صدیوں سے خواب تھا اور مظفرگرد شہر میں بڑا ٹیفے کا اتنا بڑا رش ہوتا تھا تو پیدل گزرنے والے ساتھ وہ بھی پیدل بندہ نہیں گزر سکتا تھا ٹیفے کی وجہ سے وہ بھی گلانی صاحب کا احسان ہے انہوں نے بائی پاس دیا اور تھرمل پاور کے نزدیک یہاں اس کے افتتہ کے لئے خود تشریف لائے اس کے علاوہ پورے ہلکہ میں جہاں سے شروع ہوتا تھا جہاں پہ ختم ہوتا تھا ہر جگہ کہیں جہاں روڈ کی ضرورت تھی پختہ سڑک دی جہاں سیوریج کی ضرورت تھی وہاں سیوریج دیا جہاں ٹف ٹائل کی ضرورت تھی ٹف ٹائل دی جہاں نئے سکول کی ضرورت تھی نئے سکول دیا جہاں اپگریڈیشن سکولوں کی اپگریڈیشن کی ضرورت تھی وہاں اپگریڈیشن سکولوں کی کرائی جہاں آسپتالوں کی اپگریڈیشن کی ضرورت تھی وہاں آسپتال دیئے جہاں ڈسپنسری کی ضرورتی وہاں ڈسپنسری دی اب پوزیشن میں رہتے ہوئے میں نے اتنے کام کیے مجھ سے آج تک پہلے اور میرے کام وہ بول رہے ہیں مجھ سے آج سال پہلے آج مجھ سے پہلے لوگ بیس بیس سال تک تیس تیس سال تک بھی وہ نہیں کرا سکے تو علاقے میں مین جو کام تھا لوگوں کو ملنے کا لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھرپور کردار میں لوگوں سے مل جل کر رہا آج سے چار دن پہلے یہ شروع ہوا جبکہ گنم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے ہم تو آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی کام نہ کریں اس خطے کو جو انہوں نے ڈنٹ ڈالا تھا سادہ لوگوں کو ایک دکھا دینے کی کوشش کی کہ آؤ ہم آپ کو سرے کی صوبہ دیں گے صوبہ محاذ ایک تنظیم بنائی گئی اور اسے بنا کے پھر پی ٹی آئی میں ضم کیا گیا جو انہوں نے وعدہ کیا اور آج ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرتے ہوئے باقی کریں نہ کریں ہمارا اس خطے کو جو انہوں نے دکھا دینے کی کوشش کی ہے اس وعدے کو اس جھوٹ کو تو سچ کر کے دکھا دیں ہمیں سرے کی صوبہ دے دیں میں یقین دلاتا ہوں اگر حکومت سنسیر ہے جو سرے کی صوبہ دینے میں تو اے وہ اعلان کریں میں اپنی جماعت اور اپنی قیادت سے بغیر پوچھے اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پی پس پاتی بھر پور ان کے ساتھ تعامن کرے گی کیوں کرے گی کیونکہ وہ سرے کی صوبے کی ہمی جماعت ہے وہ اس نظریے کی خالق جماعت ہے وہ اس کی سب سے پہلے آواز اٹھانے والی ہے اور پی پس پارٹی نے یہ تمام ہوم ورک دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک مکمل کر دیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی کہ اس وقت بھی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اب بھی میرا مطلبہ ہے حکومت اس میں پہل کرے سرے کی صوبہ بنائے انشاءاللہ میں اور میری جماعت حکومت کا اس معاملے میں ساتھ دیں گے ماشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ نے ون کیا عوام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا آپ عوام کے لئے کچھ میسیج دینا چاہیں میں آپ کے وساطت سے عوام کو دو نوہاتھوں تے سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بہران میں اس دھاندھلی والے الیکشن میں اور جبکہ ریزلٹ بھی میرا دو تین دن بعد اناؤس ہوا تمام حربے استعمال کیے گئے لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی تعاون سے مجھے جیت ملی فتح ملی میں اپنے دوستوں کا اپنے ووٹروں کا ہلکے کے عوام کا بہت مشکور ہوں اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپوزیشن میں ہوں گورنمنٹ میرے فنڈ روک سکتی ہے میرے کام روک سکتی ہے لیکن میرا ہلکے کے عوام سے محبت کے جو رشتے ہیں ان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ان میں دیوار نہیں بن سکتی میں انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ دین رات اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گا ہر دکھ سکھ میں شامل ہوں گا اچھا مہر صاحب آپ ہمارے سکس ایٹ نیوز کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ہم کیسا ور کر رہے ہیں یہ آپ ذرا بتائیں گے دیکھیں جو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میرے پاس بھی آئے ہیں اور میں ویسے بہت کم موقع ملتا ہے صبح و شام عمام کے ساتھ ہلکہ میں رہتے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق میرے خیال کے مطابق آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صاف ستری سیاست ہے اس میں بندے کی دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہی مسائل کی نشاندہ ہی کرنی ہوتی ہے ایک خوبصورت معاشرہ قیم کرنے کے لئے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اگر آپ اسے نیک نیتی سے کوئی قدار ادا کریں گے لوگوں کی محرومیوں کا مسائل کا اور اصلاح کا تو یقیناً آپ کی دنیا بھی ہوگی دین بھی ہوگا